منافقت کے اس دور میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا اس کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے ایسے ہی لوگوں کی کہانی جنہوں نے اپنا چہرہ منافقت کی نکاب میں چھپا رکھا ہے ہر شخص اپنے مفادات کی جنگ میں اس قدر اندھا ہو چکا ہے کہ دوسری کو اپنے راستے سے ہٹا دینا اس کے لئے کوئی مشکل فیل نہیں علی بابا چالیس چور کی علف لیلوی داستان جس کے تمام کردار آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اسلام علیکم لسنرز پیش خدمت ہے ڈائیجسٹ کلیکشن میں سے ایک نئی کہانی جس کا عنوان ہے چالیس چور لکھنے والے ہیں منظر امام اور آپ سن رہے ہیں ہمیرہ کی آواز میں کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے نئے چینل اردو قرآن کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں اور فرسٹ کومنٹ کے ساتھ پن کرنے لگی ہوں تو آئیے آج کے کہانی شروع کرتے ہیں علی بابا کو وہ لڑکی اچھی لگی تھی وہ ایک ناچنے والی تھی جس کے کوٹھے پر اس کا ایک دوست علی بابا کو اپنے ساتھ لے گیا تھا اس لڑکی کا نام زمورد تھا علی بابا کے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے کسی کوٹھے کی سیڑھیاں تے کی تھی زمورد بہت زبردست لڑکی ثابت ہوئی تھی اس کے دوست منیر سے ان لوگوں کے تعلقات بہت اچھے معلوم ہوتے تھے اس لئے علی بابا کی بھی خاصی پذیرائی ہوئی تھی مجرے سے فارغ ہونے کے بعد جب تماشائی چلے گئے اور سازندوں نے اپنے ساتھ سمیٹ لیے تو وہ لڑکی علی بابا اور منیر کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اس کی آنکھوں میں ستاروں کسی چمک تھی اور اس کے ہونٹوں پر گلاب کھلے ہوئے تھے کیا نام ہے تمہارے دوست کا زمورد نے پوچھا اس کا اشارہ علی بابا کی طرف تھا علی بابا علی بابا نے خود ہی اپنا نام بتایا تھا وہ زمورد مسکرادی بہت زبردست نام ہے چالیس چور کہاں ہیں تمہارے وہ ابھی جمع نہیں ہوئے اور وہ تمہاری دوست مرجینہ وہ بھی ابھی تک نہیں مل سکی ہے علی بابا نے جواب دیا زمورد کھل کھلا کر ہنس پڑی اس کمرے میں جیسے روشنی سی پھیل گئی تھی منیر تمہارے دوست کی باتیں تو بہت زبردست ہیں اس نے کہا یہ خود بھی بہت زبردست بندہ ہے منیر نے کہا کسی دن یہ بہت آگے جائے گا علی بابا بہت سرشار سا اس کوٹھے سے واپس آیا تھا وہ بار بار اس لڑکی کا تذکرہ کر رہا تھا یار منیر لڑکی تو بہت زبردست ہے تجھ سے کیسے پہچان ہو گئی یار میرا تو شوکی یہی ہے منیر نے کہا میں اس بازار حسن میں آنے والی لڑکیوں کی خوشبو سونگتا پھرتا ہوں اور جو دل کو بھا جائے بس اسی کا ہو کر رہ جاتا ہوں کیا یہ لڑکی ساتھ بھی جاتی ہے نہیں منیر نے کہا یہ صرف مجرے کرنے والیاں ہیں ناچ گا کر دل بہلاتی ہیں اگر ان کو حاصل کرنا ہے تو پھر بہت پیسے رکھنے ہوں گے ان کے اصول الگ ہوتے ہیں ان کی دنیا الگ ہوتی ہے کیا میں دوبارہ اس طرف آ سکتا ہوں جب جیب میں پیسے ہوں تو آ جانا لیکن بہتر یہی ہے کہ تو ان چکروں میں مت پڑ تو کام دھندے والا آدمی ہے اپنے کام سے کام رکھ میں نے یہاں بڑے بڑوں کو تباہ ہوتے دیکھا ہے اور ایک بات یاد رکھ ایسی لڑکیاں کسی کی نہیں ہوتی علی بابا نے کچھ نہیں کہا وہ بس اسی لڑکی کے متعلق سوچتا رہا تھا علی بابا نے بہت پریشان کرنے والی زندگی گزاری تھی اس کا باپ ایک موٹر مکینک تھا لوگ کہتے تھے کہ اس کے ہاتھوں میں جادو ہیں بے جان بولنے لگتا ہے اس مسیحہ کے ہاتھ میں آ کے خراب سے خراب گاڑیاں اس کے پاس آ کر رمہ دمہ ہو جایا کرتی تھی وہ ایک ایماندار اور فضل شناس آدمی تھا اس نے کبھی اپنی محنت سے زیادہ طلب نہیں کیا تھا جو ملتا اسی پر صبر شکر کر لیتا اس لئے وہ ایک قریب آبادی کے ایک چھوٹے سے مکان میں اپنی بیوی اور اپنے بیٹے علی بابا کے ساتھ زندگی گزارتا رہا اس نے خواب دیکھے تھے کہ اس کا بیٹا پڑھ لکھ کر ایک بڑا آدمی بن جائے لیکن علی بابا کو لکھنے پڑھنے سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی اس کے خواب کو چھوٹے بڑی مشکلوں سے اس نے میٹرک کر لیا تھا میٹرک کے بعد اس نے باپ کو صاف صاف بتا دیا اببہ اب میں نہیں پڑھوں گا مجھ سے پڑھائی نہیں ہوتی تو پھر کیا کرے گا تمہارے ساتھ گیرج میں کام کروں گا تم مجھے اپنا ہنر سکھا دینا اس کا باپ اداس ہو کر رہ گیا لیکن وہ علی بابا کے سامنے مجبور ہو گیا تھا اس نے علی بابا کو اپنے ساتھ گیرج میں رکھ لیا تھا علی بابا شام تک باپ کے ساتھ رہتا پھر شام ہوتے ہی اپنے محلے میں آ جاتا جہاں اس کے دوستوں کی ٹولی تھی جس سب کے سب آوارہ گرد قسم کے لونڈے تھے جن کا کام دن پر گھومتے رہنا مار پیٹ اور دادا گیری کے سوا کچھ بھی نہ تھا علی بابا کو ان لڑکوں میں خاص حیثیت حاصل تھی وہ ہاتھ پاؤں کا بہت اچھا تھا دلیر اور بے باگ تھا اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ گیرج سے جو پیسے ملا کرتے وہ ان لونڈوں کے چائے پانی پر خرش کر دیا کرتا تھا اسی زمانے میں علی بابا کو سگرٹ نوشی کے عادت ہو گئی تھی وہ اپنے سر پر رمال باندھ کر ہونٹوں کے درمیان سگرٹ پھنسا کر محلے میں دن تناتا پھرتا ایسی ہی زندگی تھی اس کی اس زندگی میں رومان نام کی کوئی چیز نہیں تھی کوئی لڑکی کبھی اس کے قریب نہیں آئی تھی دن گزرتے گئے وہ پکا میکینک ہو گیا تھا اس کے باپ نے اپنے ہاتھوں کا سارا ہنر اس کے ہاتھوں میں منتقل کر دیا تھا پھر اس کے باپ اور ماں دونوں کا انتقال ہو گیا لیکن جانے سے پہلے انہوں نے علی بابا کی شادی کروا دی تھی وہ بھی غریب گھرانی کی لڑکی تھی جس کباب کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا چندہ نام تھا اس کا ویسے وہ کسی صورت بھی چندہ نہیں تھی لیکن علی بابا کیلئے وہ ہی بہت تھی علی بابا گھر واپس آ کر اسی کی صورت دیکھا کرتا تھا کیونکہ اس کے پاس تفریح نام کی کوئی اور چیز نہیں تھی پھر منیر اسے اپنے ساتھ زمورت کا مجرہ دکھانے لے گیا اور علی بابا کو پہلی بار ایسا محسوس ہوا جیسے اس دنیا میں گیرچ اور چندہ کے علاوہ کچھ اور بھی ہے جو بہت خوبصورت ہے آسم نام تھا اس شخص کا وہ ایک ایسا انسان تھا جو دولت اور اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا اس نے زندگی میں بہت دھکے کھائے تھے کئی طرح کی کاروبار کیے تھے اسے ترقی تو ملتی رہی تھی لیکن جس تیز رفتار ترقی کے اس نے خواب دیکھے تھے وہ ابھی تک حاصل نہیں ہوئی تھی پھر اس کے ایک دوست نے اسے مشورہ دیا دیکھو اگر تم دولت اور طاقت چاہتے ہو تو تمہارے لیے ایک راستہ ہے تم اسے آزما کر دیکھ لو وہ کیا سیاست اس ملک میں اس سے اچھا شارٹ کٹ اور کوئی نہیں ہے اس نے کہا تم دیکھتے دیکھتے بہت کچھ بن سکتے ہو لیکن میں سیاست کے لف بے بھی نہیں جانتا یہاں کون جانتا ہے بھئی بس جوڑ دوڑانا چاہیے اور یہ فن ہے تمہارے پاس آسیم کے دل کو یہ بات لگ گئی شارٹ کٹ سیاست نعرے لگاتے ہوئے لوگ سلامی دینے والے آگے پیچھے گاڑیاں لیکن سیاست میں آنے کے لیے اسے جس سیڑھی کی ضرورت تھی وہ اس کے پاس نہیں تھی لیکن اسے اپنے دوست کی بات پسند آئی تھی اس لئے اس نے کوششیں شروع کر دیں سب سے پہلے اس نے اپنے محلے کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر ایک سیاسی پارٹی جوائن کر لی وہ ایک تانگا پارٹی تھی لیکن بہرحال سیاسی پارٹی تھی آسیم نے اس سے پہلے چند معمولی قسم کے اخبار کے صحافیوں سے دوستی کر لی تھی انہیں خوب دافتیں دی تھی اس لئے جب وہ اپنے کچھ بندوں کے ساتھ سیاسی پارٹی جوائن کرنے پہنچا تو یہ اخبار والے اس کے ساتھ تھے دوسرے دن کے اخبارات میں تصویریں اور خبریں شائع ہوئی تھی مشہور سماجی کارکن آسیم علی نے اپنے تین سو کارکنوں کے ہمراہ تقدیر بدل پارٹی جوائن کر لی ہے تقدیر بدل پارٹی کے رہنما بھی ان تصویروں اور خبروں کو دے کر بہت خوش ہوئے تھے انہوں نے آسیم کو مبارک بات دی تھی اور اسے پارٹی کا ایک عہدہ بھی دے دیا گیا تھا اب یہاں سے آسیم نے اپنا سیاسی سفر شروع کر دیا تھا کہاں تو اس کی یہ کیفیت تھی کہ اسے سیاست کے علف بے بھی نہیں آتی تھی اور کہاں اس کا یہ حال ہو گیا تھا کہ نئی نئی پالیسیاں بنانے لگا تھا اس نے اپنی پارٹی کے رہنماوں کو یہ انوکھا مشورہ دیا تھا کیوں نہ ہم توافعوں کی فلاہ و بہبود کے لیے کام کریں کیا مطلب دیکھے جناب یہ بالکل نئی لائن ہے اس نے کہا ہر پارٹی مزدوروں، کسانوں، کلرکوں وغیرہ وغیرہ کے لیے کام کرتی ہے لیکن توافعوں کی طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا حالانکہ یہ طبقہ معاشرے کا ایک اہم طبقہ ہے لیکن ہم تو اس طرح بدنام ہو کر رہ جائیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں میں ایسا چکر چلاؤں گا کہ لوگ ہماری تعریفیں کرنے لگیں گے پارٹی کے رہنماوں نے اسے فری ہینڈ دے دیا تھا ایک ہفتے بعد یہ ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی اس پریس کانفرنس میں آسم نہ جانے کہاں سے دو بیمار قسم کے آدمیوں کو پکڑ لائیا تھا اس نے کچھ اس انداز سے اپنی تقریر کی ابتدا کی تھی خواتینوں حضرات آپ ذرا ان دونوں حضرات کی طرف دیکھیں یہ پوری سچائی اور خلوص کے ساتھ آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے ہیں کیونکہ یہ دونوں اس معاشرے کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں یہ دونوں ایڈز کے مریض ہیں کانفرنس میں شریک لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے اس سے اپنی تقریر کے ذریعے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اس معاشرے میں سیکس ورکرز کی کتنی ضرورت ہے اگر اس پر پابندیاں لگائی گئیں تو یہ زہر گلی گلی میں پھیل جائے گا لڑکیاں اغواہ ہونے لگیں گی برائیاں بڑھ جائیں گی اور جو بڑھ رہی ہیں پوری نسل تباہ ہو جائے گی جو ہو رہی ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ یا تو قوم کے ہر نوجوان کی شادیاں کرا دیں اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو انہیں ایک محفوظ سیکس ایکٹیوٹی کا موقع فراہم کر دیں اس نے ان دونوں کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ دونوں ایڈز کے مریض اس لئے ہوئے کہ یہاں سیکس ورکرز کی صحت کا خیال نہیں رکھا جاتا اگر ان کے لئے علاقے مخصوص کر کے انہیں باقاعدہ صحت کے سرٹفکیٹز کے ساتھ لیسنس جاری کر دیے جائیں تو پھر یہ بیماری کنٹرول میں آ سکتی ہے اس کے علاوہ معاشرے میں ہر جگہ گندگی بکھری ہوئی دکھائی نہیں دے گی بلکہ اس گندگی کی ایک جگہ مخصوص ہو جائے گی توافوں کی صورتحال پر چونکہ پہلی بار کسی سیاسی پارٹی نے ایسی پریس کانفرنس کی تھی اس لئے حد سے زیادہ پذیرائی ہوئی لوگ برا بھلا بھی کہتے رہے اور دل ہی دل میں اعتراف بھی کرتے رہے کہ اس کی بات درست ہے آسم کی پارٹی نے ایک بے باق اور معاشرے کی سچی تصویر دکھانے والی پارٹی کے حصیت سے شہرت حاصل کر لی تھی آسم کے پاس اس قسم کے بے شمار منصوبے تھے اور اس کا خیال تھا کہ اگر وہ اسی طرح چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب اس کے سارے خواب پورے ہو جائیں گے اب اس کے پاس اپنے ایک دفتر بھی ہو گیا تھا جہاں وہ اپنے کارکنوں کے ساتھ بیٹھا کرتا اس کی بے باق حیالات کی وجہ سے لوگ اسے تقریبات میں بلانے لگے تھے اس کی پارٹی بھی اس سے بہت خوش تھی کچھ دنوں پہلے تک تقدیر بدل پارٹی صرف کاغذات تک محدود تھی لیکن اب آسم کی شمولیت نے اس پارٹی کو مشہور کرنا شروع کر دیا تھا اس کے ایسی ترقی کو دیکھ کر اس کا وہ دوست بھی حیران ہوتا رہتا تھا جس نے آسم کو سیاست میں جانے کا مشورہ دیا تھا ایک شام وہ اپنے دفتر میں بیٹھا تھا کہ چپراسی نے تلا دی کہ کوئی عورت اس سے ملنا چاہتی ہے اس نے اس عورت کو کمرے میں بلا لیا تھا وہ عورت اکیلی نہیں تھی اس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی بھی تھی جسے دیکھ کر آسم کے دل کی رفتار تیز ہو گئی تھی آسم صاحب ہم آپ کا شکریہ دا کرنے آئے ہیں اس عورت نے کہا کس بات کا شکریہ یہی کہ پہلی دفعہ کسی لیڈر نے ہمارے دکھ درد کو سمجھا ہے اوہ آسم نے ایک گہری سانس لی تو تمہارا تعلق اس بازار سے ہے ہاں لیکن ہمارے جہاں جسم کا سودہ نہیں ہوتا ہم صرف رقص دکھاتے ہیں اس عورت نے کہا میرا نام زہرہ ہے اور یہ ہے میری بیٹی زمورد اس نے لڑکی کی طرف اشارہ کیا تھا تمہاری بیٹی بہت خوبصورت ہے آسم نے بے باک ہو کر تعریف کی آپ ہی جیسے قدردانوں کا حسن نظر ہے عورت مسکرا کر بولی آسم کو وہ پڑی لکھی معلوم ہوئی تھی اس کے بات کرنے کا انداز بہت محذب تھا کیا صرف میرا شکریہ ادا کرنے آئی ہو آسم نے دریافت کیا نہیں وہ بولی میں آپ کو دعوت نامہ دینے آئی ہوں میری زمورد نے اس بازار کی لڑکیوں کے لیے کوچنگ سینٹر کھولا ہے یہ خود بھی پڑی لکھی ہے میں نے اسے تعلیم دلوار رکھی ہے تو اسے بھی شوق ہے کہ دوسری بھی پڑے لکھی ہوں دیکھیں نا اس میں کوئی برائی تو نہیں نا اس بار زمورد بول پڑی تھی ہاں کوئی برائی نہیں آسم نے کہا خود میری پارٹی بھی تم لوگوں کی فلاہ و بہبود میں بہت دلچسپی رکھتی ہے بلکہ خود میں نے تم لوگوں کے حق میں آواز اٹھائی تھی اس لیے تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں لڑکی ایک ادا سے بولی آپ کو اس تقریب میں آنا ہوگا بلکہ آپ ہی کوچنگ سینٹر کی اوپننگ کریں گے ضرور آسم خوش ہو گیا تھا یہ تو میرا فرض بنتا ہے آسم کو کوچنگ سینٹر وغیرہ سے زیادہ اس بات سے دلچسپی تھی کہ اس طرح اسے اس خوبصورت لڑکی کے قریب ہونے کا موقع مل رہا تھا وہ پارٹی کے دفتر میں تو کچھ نہیں کر سکتا تھا لیکن خود وہاں جا کر بہت کچھ کر سکتا تھا دونوں ماں بیٹی اس کا شکریہ ادا کر کے چلی گئی تھی تے خانے میں ایک لڑکی کی چیخیں گونج رہی تھی وہ ایک تندخو اور وحشی قسم کا انسان تھا جو چمڑے کی بیلٹ لیے اس لڑکی کو بے تہاشا مار رہا تھا یہ اس کی چیخیں تھی وہ فریاد کر رہی تھی ہاتھ جوڑ رہی تھی لیکن اس انسان پر ایسی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا اس کی عمر زیادہ نہیں تھی چوبیس پچیس برس کا ایک ایسا نوجوان جس کے مزاج کی سختی اور بیرحمی نے اس کے نکوش پتریلے کر دیئے تھے جبکہ اس لڑکی کی عمر ابھی انیس بیس سے زیادہ نہیں ہوگی پھول جیسے جسم والی لڑکی پر تشدد ہو رہا تھا اور اس کے ملائم بدن پر بیلٹ کے نشانات سبت ہوتے جا رہے تھے اچانک تیخانے میں کسی کے آواز گنجی بس کامی رک جا اس تندخو نوجوان کا ہاتھ اس طرح رک گیا جیسے اس کا سوچ آف کر دیا گیا ہو وہ اپنی بیلٹ لے کر ایک طرف ہٹ گیا کمرے میں اس لڑکی کی سسکیاں گونج رہی تھی آنے والا خود ایک تندخو انسان تھا اس کی عمر پینتالیس اور پچاس کے درمیان ہوگی آنکھوں کے گرد شراب نوشی کی کسرت نے گہرے ہلکے پیدا کر دیئے تھے فربت جسم کے اس انسان کا نام حشمت تھا اس تندخو نوجوان کا باس جسے کامی کہہ کر پکار گیا تھا خدا کے لئے معاف کر دیں لڑکی نے آنے والے شخص کے آگے ہاتھ چوڑ لیے مجھ پر اتنا ظلم نہ کریں تجھ جیسے کو سزا دینی بھی تو ضروری ہے تندخو نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی لڑکی گرگڑا کر بولی تو اس غلطی کی سزا تو ملنی چاہیے نا وہ کچھ اور کہنے والا تھا کہ اس کے موبائل کی گھنٹی نے اسے ڈسٹرپ کر دیا اس نے غراتے ہوئے موبائل آن کیا تھا پھر کچھ سن کر موبائل اپنی جیب میں رکھ لیا تھا پھر اس نے اس نوجوان کی طرف دیکھا کامی بس اب مارنی کی ضرورت نہیں ہے کامی نے بیلٹ ایک طرف ڈال کر اپنی گردن چھکا لی تھی ہشپت دیکھ نے گہ اس لڑکی کی طرف ڈالی اور تیہانی کی سیڑھیوں کی طرف پڑ گیا اب اس تیہانے میں اس کے ساتھ وہ لڑکی رہ گئی تھی جو درد کی شدت سے ابھی تک بے حال ہوئی جا رہی تھی کامی نے سامنے والے سٹول پر بیٹھ کر ایک سگرٹ سلگا لی تھی وہ سگرٹ پیتے ہوئے لڑکی کی طرف دیکھتا رہا تم تم مجھے کیوں مار رہے ہو اس لڑکی نے کامی سے پوچھا میں نے تو تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا میں تو ایک کمزور اور بے بس لڑکی ہوں یہ میرے باس کا حکم ہے کامی نے خوشک لہجے میں کہا تمہارا باس چاہے تمہیں کتنے ہی غلط کاموں کا حکم دے تم اس کی بات مانتے رہو گے ہاں کیونکہ اس میں میری خوشی بھی ہے تمہاری کیا خوشی ہے تم جیسی لڑکیوں کو سبق سکھانا کامی نے کہا تمہیں تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ تم میرے باس سے اب تک کتنے بٹور چکی ہو باس نے تمہیں نئی گاڑی دلوائی ہے اس وقت تو تم اس پر قربان ہوئی جا رہی تھی اور اب وہ تم پر تشدد کروا رہا ہے تو تمہیں برا لگ رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اسے برداشت کرو مجھے نفرت ہے تم جیسی لڑکیوں سے دیکھو کسی طرح مجھے یہاں سے نکلوا دو پھر میں زندگی بھر تمہاری کنیز بن کر رہوں گی میں نے کہا نہ کہ میں لڑکیوں سے نفرت کرتا ہوں مجھ سے میری نفرت چھیننے کی کوشش مت کرو کامی نے کہا لڑکی پھر کچھ نہیں بولی تھی پریشان مت ہو کامی نے اسے مخاطب کیا باس تمہارا اچار نہیں ڈالے گا بلکہ وہ تمہیں واپس بچوا دے گا تیخانے کے انٹر قوم نے اطلاع دی کہ باس نے کامی کو طلب کیا ہے کامی بھی تیخانے سے باہر آ گیا اس نے تیخانے کا دروازہ بند کر دیا تھا باہر آ کر اس نے جلدی جلدی ہاتھ مو دھویا کمیز چلوار پہنی اور اسی کمرے میں پہنچ گیا جہاں حشمت ایک ڈیلیگیشن کے سامنے بیٹھا وہ ان سے کہہ رہا تھا بھائیو آپ یقین کریں کہ میں کام کر رہ گیا جب میں نے یہ سنا کہ ڈنمار کے ایک اخبار نے اتنی بڑی گستاہی کی ہے کاش میرے بس میں ہوتا تو میں خود اس کا گلہ گھونٹ دیتا سبحان اللہ کسی نے اس کی تعریف کی جناب اقتدار میں رہتے ہوئے آپ کا یہ جذبہ ہے بھائی یہ جذبہ تو ہر سچے مسلمان میں ہونا چاہیے حشمت نے کہا اب آپ لوگ فرمائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں خدمت کیا جناب کل ہم لوگ ایک ریلی نکال رہے ہیں اس آدمی نے کہا آپ کو ہماری قیادت کرنی ہے دیکھیں ویسے تو یہ ہماری حکومت کی پولیسی کے خلاف ہے لیکن یہ ایک ایسی سعادت ہے جس سے میں محروم ہونا نہیں چاہتا انشاءاللہ میں سب سے آگے رہوں گا واہ واہ جزاک اللہ یہ کامی ہے حشمت نے کامی کی طرف اشارہ کیا میرا خاص آدمی ہے کل صبح یہ انتظامات کے لیے آپ لوگوں کے پاس پہنچ جائیں گے وہ ڈیلیگیشن حشمت کی تعریف کرتا ہوا رخصت ہو گیا ان کے جانے کے بعد حشمت کی ہونٹوں پر ایک مکروح مسکراہت پھیل گئی تھی علی بابا ایک پر پھر زمورت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا زمورت کو یہ شخص اس لیے پسند آیا تھا کہ اس میں کسی قسم کا تصنع نہیں تھا وہ جیسا تھا ویسا ہی اٹھ کر زمورت کے پاس آ گیا تھا اس نے یہ بھی چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ ایک موٹر میکینک تھا علی بابا تم جس راستے پر چل رہے ہو یہ بہت خطرناک راستہ ہے زمورت نے اسے سمجھانے کی کوشش کی یہ راستہ تم جیسوں کے لیے نہیں ہے میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا مطلب یہ کہ یہ پیسے والوں کی دنیا ہے اس تھے کہ تم مجھے اچھے لگے ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہارے دامن سے بند جاؤں یہ جو میری ماں ہے یہ بھی تمہیں ناپسند نہیں کرتی لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دے یہ سب بڑی بیرہم لیکن سچی حقیقتیں ہیں اور تمہیں ان کے لیے تیار رہنا چاہیے تو تم ہی بتاؤ میں کیا کروں یہاں آنا جانا کم کر دو میرے لیے یہ مشکل ہو جائے گا تو پھر ایک کام کرو کہ تبایفوں اور ان کی لڑکیوں کے لیے کوچنگ سنٹر کھولا ہے تم اس میں میرا ہاتھ بٹاؤ لیکن میں اتنا پڑا لیکھا کہاں ہوں تم اس کے انتظامی امور تو سنبھال سکتے ہو نا زمورد نے کہا تمہارا کام صرف دیکھ پال ہوگا اور وہ بھی شام کے وقت اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ تم مجھ سے روزانہ مل سکوگے اور اممہ کو بھی اس بات پر اعتراض نہ ہوگا علی بابا کو یہ تجویز اچھی لگی تھی اس نے حامی بھر لی زمورد نے جس جگہ یہ سنٹر قائم کیا تھا وہ ایک بڑا گیرج تھا یہ کسی زمانے میں اس کی ماں ہی کہتا اس نے سائٹ بزنس کے طور پر یہ گیرج شروع کیا تھا لیکن وہ چل نہیں پایا اس لیے اسے بند کر دیا گیا تو ٹھیک ہے علی بابا نے کہا میں تمہارا ہاتھ بٹانے کے لیے تیار ہوں کیونکہ میرے لیے تمہاری اہمیت ہے تو پھر پرسوں شام کو میں نے آسیم صاحب کو بلایا ہے زمورد نے کہا آسیم صاحب کو جانتے ہو نا نہیں میں نہیں جانتا وہ ایک سیاسی لیڈر ہے زمورد نے بتایا اور سماجی کام کرتے رہتے ہیں بازار والیوں کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی تھی چلو جو بھی ہوں تم نے بلایا ہے تو ٹھیک ہی ہوگا تشدد برداشت کرنے والی لڑکی کو چھوڑ دیا گیا تھا اب اس پیچاری میں اتنی حمد ہی نہیں رہی تھی کہ وہ حشمت کے لیے کسی سے کچھ کہہ سکتی اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے کچھ لوگوں کے سامنے حشمت کی رنگین راتوں کی کہانیاں سنا دی تھی یہ بات حشمت تک پہنچ گئی تھی حشمت نے اسے کامی کے ذریعے ایسی سزا دلوائی تھی کہ اس کا پورا جسم گھائل ہو کر رہ گیا تھا کامی حشمت کے لیے بہت بارے سے کام کر چکا تھا حشمت ایک طاقتور انسان تھا باپ دادا کی چھوڑی ہوئی زمینوں کے ساتھ اس کے اپنی فیکٹریاں بھی تھی اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ حکومت میں شامل تھا ایک وزیر کامی جانتا تھا کہ حشمت صاحب دو چہرے رکھنے والے شخص ہیں ایک چہرے عوام کے سامنے ہوا کرتا تھا محبے وطن غریبوں کا ہمدرد اور مذہبی جذبات رکھنے والا شخص جبکہ دوسرا چہرے کو چھوڑ تھا دوسرے چہرے کے ساتھ جو شخصیت تھی وہ بہت گھناؤنی اور بھیانک تھی حشمت کی راتیں شراب اور شباب کے بغیر نہیں گزرتی تھی بدنامی سے بچنے کے لئے اس نے ایک طریقہ اختیار کر رکھا تھا وہ ہر چھ مہینے کے لئے کسی نوخیس کو اپنی داشتہ بنا لیا کرتا تھا اس کے قدموں میں لوٹتا رہتا دولت کی کمی نہیں تھی اس لئے وہ چھ مہینوں کے لئے مو مانگی قیمت پر لڑکیوں کو خرید لیا کرتا تھا اور چھ مہ بعد اس لڑکی کو چھوڑ دیا جاتا یہ سب باقاعدہ ایک معاہدے کے تحت ہوتا تھا شرط یہ ہوتی تھی کہ اس لڑکی کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہوگی جس سے حشمت کا اصل روپ سامنے آ سکے یہ تیسری لڑکی تھی جس نے یہ بے پروائی کی تھی اور حشمت نے سزا دینے کے بعد اس آئندہ کے لئے محتاط رہنے کا حکم دے کر چھوڑ دیا تھا حشمت کامی پر بہت بھروسہ کرتا تھا دوسروں کے لئے کامی ایک خونخوار درندے کی طرح تھا لیکن حشمت کے لئے روبوٹ حکم کا غلام تھا حشمت نے اسے اس وقت پناہ دی تھی جب کامی جیل میں تھا حشمت جیل کے سرکاری دورے پر تھا اس نے وہیں کامی کو دیکھا اور پسند کر لیا تھا اسے اسی قسم کے ایک ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو اس کا سایہ بن کر اس کے ساتھ رہ سکے اس آدمی کو دلیر اور خونخوار ہونا چاہیے تھا کامی میں یہ دونوں خصوصیات موجود تھی حشمت نے کامی کی سزا معاف کروا دی تھی اس کے لئے یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی اور کامی اس کا دائیں ہاتھ بن گیا تھا حشمت نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا اس نے کبھی یہ معلوم کرنے کی زہمت ہی نہیں کی کہ اس کا خاندان کہاں ہے گھر والے کہاں ہیں اور اس کی ایسی کیفیت کیوں ہوئی ہوئی ہے حشمت کے لئے بس اتنا ہی بہت تھا کہ کامی جیسا خونخوار اس کے لئے ایک روبوٹ بنا ہوا تھا اس گلی میں سیاسی لیڈر آسیم کی آمد ایک بہت بڑی خبر تھی گیرج کو بہت صاف سترا کر دیا گیا تھا کرسیاں لگا دی گئی تھی سامنے ایک پندال بھی تھا رنگ برنگی جھنڈیا یہ ساری اخراجات زمورت کی ماں زہرہ نے برداشت کیے تھے برابر کے کوٹھے کی نفیصہ نے بہت حیران ہو کر زہرہ سے پوچھا زہرہ بھائی یہ تُنہیں بیٹی کیوں کس کام پر لگا دیا ہے اس سے فائدہ کیا ہوگا کون پڑھنے کے لیے آئے گا زہرہ مسکرائی یہ کھیل کچھ اور ہے اور خود بیجاری زمورت کو بھی نہیں معلوم اور تو بھی اسے مت بتانا یہ کوچنگ سینٹر وغیرہ تو صرف بہانہ ہے میں زمورت کو کہیں اور لے جانا چاہتی ہوں ہمارے یہاں تو یہی چلا رہا ہے کہ بہت تیر مار لیا تو کسی ڈرامے یا فلم میں لے گئے لیکن میرے خواب کچھ اور ہیں یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں میں زمورت کو سیاست میں لے جاؤں گی پاگل تو نہیں ہو گئی زہرہ پاگل نہیں ہوئی بہت سوچ سمجھ کر یہ چال چلی ہے کوچنگ سینٹر تو سیاست کی پہلی سیڑھی ہے اس لیے تو آسم کو بلایا ہے وہ ایک ابرتہ ہوا سیاستدان ہے اور میں نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ اس کی نگاہیں میری زمورت پر ٹکی رہتی ہیں زمورت اس کا سہارہ لے کر بہت آگے چلی جائے گی یوں سمجھو کہ آسم اس کے لیے دوسری سیڑھی ہوگا جیسے فیرادے نہیں ہیں نفیسہ بلکہ ان پر کام بھی شروع ہو گیا ہے پرسویں دیکھ لینا جب کوچنگ سینٹر کا افتتاح ہوگا تو میری زمورت کی کیسی شان ہوگی ہاں کم از کم پورے بازار میں تو مشہور ہو ہی جائے گی نفیسہ جل کر بولی زہرہ مسکرا کر رہ گئی اسے پرواہ نہیں تھی کہ لوگ اس کے اور زمورت کے بارے میں کیا کہتے ہیں زہرہ کے کوٹھے سے وہ گیریج دکھائی دے رہا تھا جہاں کوچنگ سینٹر کے انتظام کیا گیا تھا اور اس کے آگے وہ پنڈال تھا جس میں مہمانی خصوصی آسم کے استقبال کی تیاریاں کی گئی تھی بہت گہمہ گہمی نظر آتی تھی اس بازار کے لوگوں کے لیے یہ ایک نئی بات تھی اس لیے سب جوشو خروش سے ادھر ادھر دوڑتے پھر رہے تھے انہی لوگوں کے درمیان زمورت بھی تھی اور علی بابا بھی اس نے بھی آج بہت ساف ستر کرف لگے ہوئے کپڑے پہن رکھے تھے علی بابا اس وقت بہت خوش تھا کیونکہ زمورت اس کے آس پاس گھوم رہی تھی علی بابا کے لیے یہی کافی تھا جب پنڈال پھار گیا تو آسم کی آمد ہوئی دو تین گاڑیاں آگے بیچھا کر رکی تھی ان میں آسم کے محافظ بھی تھے اور کچھ وہ ایسے آدمیوں کو اپنے ساتھ لائیا تھا جو اس کے ہر جملے پر اس کی تعریفیں کر سکیں علی بابا کو اس وقت اور بھی خوشی ہوئی جب زمورت نے آسم سے اس کا باقاعدہ تعریف کروایا تھا علی بابا کے لیے یہ ایک بہت مبارک لمحہ تھا سب کچھ اپنی جگہ ٹھیک ہی تھا اچانکہ علی بابا کی نگاہ ایک ایسے اہم آدمی پر چلی گئی جس کی حرکتیں کچھ مشکوک دکھائی دے رہی تھی علی بابا کی تیز نگاہوں نے یہ بھام کیا تھا کہ اس آدمی کے پاس ریوالور بھی ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ آدمی کسی خطرناک ارادے سے اس جلسے میں آیا تھا وہ آدمی ایک کھمبے کے پاس کھڑا ہوا آسم کی طرف دیکھ رہا تھا جب ڈائس پر آ کر تقریر کرنے ہی والا تھا علی بابا خاموشی سے اس آدمی کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا اس آدمی نے علی بابا پر کوئی دھیان نہیں دیا تھا علی بابا نے ایسے موقع کے لیے اپنے پاس ایک چاکو رکھا ہوا تھا حالانکہ کبھی اس قسم کی نوبت نہیں آئی تھی کہ اسے چاکو چلانا پڑا ہو لیکن اس کا مزاج ایسا تھا کہ اگر کبھی ایسی نوبت آ جاتی تو وہ دو چار پر بھاری ہی پڑتا اس قسم کی ٹریننگ اسے گیریج کے استاد افسل علی نے دی تھی اس نے علی بابا سے کہا تھا دیکھ پیٹے یہ جو میکینک اور گیریج وغیرہ کی لائن ہے یہ بہت خراب ہے اس میں ہر قسم کی آدمی سے واسطہ پڑتا ہے ایک سے ایک شریف ایک سے ایک بدماش شریفوں کی تو خیر ہے لیکن بدماشوں سے نمٹنے کے لئے کچھ کاریگری ضرور آنی چاہیے اور اسی نے علی بابا کو ماردھار کی کاریگری سکھا دی تھی علی بابا نے خاموشی کے ساتھ چاکو کی نوک اس آدمی کے پشت پر رکھ دی بس ہشیاری مت کرنا وہ پھنکارا ورنہ سابون کی طرح کٹ کر رکھ دوں گا کون ہو تم اس آدمی نے اس کی طرف دیکھے بغیر پوچھا تمہارا باپ علی نے جواب دینے کے ساتھ ساتھ اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کا ریوالور نکال لیا تھا اور یہ سب کچھ تنی خاموشی سے ہو رہا تھا کہ برابر والوں کو احساس بھی نہیں ہوا ہوگا اب چپ چاپ میرے ساتھ چلتے رہو ورنہ اس ورنہ میں بہت کچھ تھا وہ آدمی خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لیا وہ اسے چاکو کی نوکی ذت پر زمورت کے کوٹھے پر لے آیا تھا جہاں سب اسے جانتے تھے کیونکہ وہ زمورت کا خاص آدمی تھا اس کے اشارے پر اس کے لئے کمرہ کھول دیا گیا تھا اس نے دھکے دے کر اس آدمی کو کمرے کے وست میں پھینک دیا پھر اپنی جیب سے اس کا ریوالور نکال کر اس کا رخ اسی کی طرف کر دیا ہاں اب بتا کون ہے تو اور یہ کھلونا لے کر یہاں کیوں آیا تھا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا اس آدمی نے کہا ریوالور رکھنا کوئی جرم تو نہیں ہے تیری تو علی بابا نے اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا ذرا سی دیر میں اس آدمی نے اطراف کر لیا تھا یہ بتا تجھے کس نے اس کام پر بھیجا تھا یہ میں نہیں بتاؤں گا چاہے تم مجھے جان سے مار دو علی بابا گہری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا وہ اس وقت بہت خوش تھا فخر محسوس کر رہا تھا کہ اس نے زمورت کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ناکام بنا دی ہے آسم کا قتل زمورت کے خلاف بہت بڑی سازش کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا اس نے اس آدمی کو ایک کمرے میں بند کروا دیا اور خود سٹیج پر پہنچ گیا آسم تقریر کر رہا تھا اور اس کی تقریر کا لبی لباب یہی تھا کہ وہ زندگی بھر لوگوں کی بھلائی کے لئے کام کرتا رہے گا کیونکہ وہ غریبوں کا سچا ہمدرد ہے وغیرہ وغیرہ علی بابا نے سرگوشیوں میں زمورت کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا زمورت کا رنگ فک ہو گیا تھا اس نے بڑی گرم جوشی سے اور پیار سے علی کا ہاتھ تھام لیا اور یہی خبر جب آسم کو دی گئی تو اس کے بھی آساب جواب دینے لگے تھے لیکن اس نے بہت ستائشی نگاہ سے علی بابا کی طرف دیکھا تھا اس آدمی کو اس وقت پولیس والے موبائل میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے مجمع کو ابھی تک کچھ بھی معلوم نہیں ہونے دیا گیا تھا جلسے کی کارروائی زور و شور سے جاری تھی جلسہ ختم ہونے کے بعد آسم نے زمورت سے کہا زمورت مجھے تمہارا یہ آدمی بہت پسند آیا ہے اس سے معلوم کرو کیا یہ میرے لئے کام کرنا پسند کرے گا ایک چھوٹا سا بچہ روتے روتے خود ہی خاموش ہو گیا تھا اس بچے کی عمر گیارہ برس سے زیادہ نہیں تھی لیکن اتنی سی عمر میں اس نے زندگی کے کئی روپ دیکھ لئے تھے باپ کی موت کے بعد اس کی ماں نے حیرت انگیز طور پر پینترہ بدلیا تھا اس نے اپنے بیٹی کو ایک طرف رکھ دیا تھا اور آئے دن کے مہمانوں سے اپنے آپ کو آباد کرنے لگی تھی اس موقع پر وہ بچے احتجاج کرتا تو چمرے کی بیلٹ سے اس کی خالو دھیڑ کر رکھتی جاتی وہ سے سکتا رہتا اور اس کی ماں کسی مہمان کے ساتھ کمرے میں چلی جاتی نہ جانے یہ کون سے مہمان تھے اس کے باپ کی زندگی میں تو ایسے مہمان کبھی دکھائی نہیں دیئے تھے لیکن اب رات گئے تک اس کے گھر رہا کرتے اور اس بچے کی زندگی عذاب ہو جاتی کبھی کبھی آنے والے مہمان بھی اس کی ماں کے ہاتھ سے چمرے کی بیلٹ لے کر اس کی خالو دھیڑنے کا شوق جاری رکھتے تھے اس وقت اس کے بس میں کچھ نہیں تھا سوائے نفرت کے اور اسے نفرت ہو گئی تھی مہمانوں سے اپنی ماں سے بلکہ ہر عورت سے جب وہ بارہ سال کا ہوا تو ایک ڈنڈے سے اپنی ماں کا سر پھار کر بھاگ لیا اس کے بعد اس نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا لیکن وہ جہاں بھی رہا جہاں بھی گیا وہ عورتوں سے نفرت کرتا تھا خاص طور پر وہ عورت جو اسے بے وفا دکھائی دیتی یہ اسے احساس ہو جاتا کہ یہ عورت اپنے شوہر یا اپنے گھر کو دھوکہ دے رہی ہوگی وہ ایسی ہر عورت کو مار دینا چاہتا تھا اس کی خال اتار دینا چاہتا تھا جس طرح اس کی ماں چمرے کی بیلٹ سے اس کی خال اتارہ کرتی تھی اس طرح بچہ سفر طے کرتا ہوا بہت آگے نکل آیا تھا اس نے اپنے ماضی کو اپنے دامن اور اپنے ذہن سے پوری طرح جھٹک دیا تھا سوائے ایک چیز کے اور وہ تھا اس کا نام کامی بس یہ نام اس کے ساتھ سفر کر رہا تھا منافقوں اور ایاریوں سے بھری ہوئی اس دنیا میں صاحب زادہ فاروق کی قدم بہت غنیمت تھا ان کے والد بھی ایک نیک انسان تھے ساری زندگی رزق حلال کی تلاش میں رہے اور اپنی اولاد کو اپنے ورسے میں یہی نصیحت چھوڑ گئے تھے کہ حصول رزق حلال این عبادت ہے صادت مند اولاد نے اپنے باپ کی اس بات کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا صاحب زادہ فاروق کی نے پوری زندگی مرد مومن کی شان سے گزاری تھی درس و تدریس کو اپنائے رکھا شاگردوں کی بہت بڑی تعداد تھی اعزازی طور پر ایک بڑی مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھایا کرتے ان کے واس کو سننے کے لیے لوگوں کی بہت بڑی تعداد اس مسجد میں نماز کے لیے آیا کرتی تھی صاحب زادہ فاروق کی نے اس جمعہ کے خطاب میں کہا تھا ہم جس مارچرے میں رہ رہے ہیں وہاں کا علمیہ یہ ہے کہ ہم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں ہمیں یہ معلومی نہیں ہے کہ ہمیں منزل صرف اسی وقت مل سکتی ہے جب ہمارا ہاتھ تھام کر ہمیں صحیح راستے پر لے جانے والا کوئی ہو اور یہ ذمہ داری ہمارے حکام کی ہے عرباب اختیار اور اقتدار کی ہے ہمیں ایسے لوگوں کو اپنا رہبر بنانا چاہیے جو ایک طرف تو پڑے لکھے اور محذب ہوں اور دوسری طرف ان میں خوفی خدا بھی ہو اسی شام کچھ معزز اور محذب افراد نے صاحب زادہ فاروقی کو گھیر لیا جناب ہم آپ کے پاس ایک درخواست لے کر آئے ہیں درخواست نہیں حکم کہیں فرمائے الیکشن قریب ہے اور آپ کو حصہ لینا چاہیے اس وفد کے سربراہ نے کہا میں سب زیادہ فاروقی خبرہ آ گئے تھے میں الیکشن میں حصہ لوں گا جی ہاں آپ کیوں مزاق کر رہے ہیں میں رموز سیاست سے واقف کہا ہوں اس کے علاوہ یہ ایک مختلف میدان ہے لہٰذا مجھے اس میں ناں گسیٹیں تو زیادہ بہتر ہوگا جناب آج کے عواز میں آپ نے فرمایا تھا کہ اس معاشرے کو سچے اور دیانتدار رہبروں کی ضرورت ہے اور ہماری نظر میں آپ اس قابل ہیں کہ آپ ہماری رہنمائی کر سکیں دیکھیں میں حجرہ نشین ہوں میرے لئے یاسان نہیں ہوگا اس میں وقت دینا پڑتا ہے آپ کی مشاغل ڈسٹرب نہیں ہوں گے لوگوں نے کہا ہم سب منافقوں سے تنگ آ چکے ہیں اب ہمیں صاف ستری سیاست کی ضرورت ہے اور آپ جیسوں کی ضرورت ہے سائب زیادہ فاروقی انکار کرتے رہے لیکن ان لوگوں نے کسی نہ کسی طرح انہیں راضی کر ہی لیا تھا اس خبر سے ہزاروں لوگوں میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی لوگ جگہ جگہ تفسر کر رہے تھے کہ اگر واقعی اس ملک کے سیاست میں سائب زیادہ فاروقی جیسے لوگ آنے لگے تو پھر اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی پھر انہی دنوں ایک ایسا سانحہ ہوا جس نے عالم اسلام کو ہلا کر رکھ دیا تھا توہین رسالت ڈنمارک کے اخبار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کارٹون شائع کر کے سارے عالم اسلام کو مجروح کر کے رکھ دیا تھا اس دن اور اس کے بعد سے ہنگاموں کا سلسلہ شروع ہو گیا لاکھوں نگاہوں نے کئی شہروں میں لوٹ مار کے واقعات دیکھے جلاو گھیراو اور یہ سب اہل دل کے لیے دکھ کی بات تھی اسی جمعہ کو صاحب زیادہ فاروقی نے اس موضوع پر بہت اچھا خطبہ دیا اور کارٹونوں کو سمجھایا کہ انہیں ایک پر امن احتجاجی جلوس نکالنا ہوگا جس میں کسی چونٹی کو بھی نقصان نہ پہنچے اور اس کے بعد اگلی حکمت عملی بتائی جائے گی علی بابا اب ایک دوسرا ہی انسان بن گیا تھا اس کی ترقی بہت تیزی سے ہوئی تھی اور ہر قدم پر زمورد اس کے ساتھ رہتی رہی تھی زمورد کی منزل دولت اور اقتدار تھی تو علی بابا کی منزل خود زمورد تھی آسم کو علی بابا بہت پسند آیا وہ ایک دلیر انسان تھا اس نے آسم کی جان بچائی تھی اس کے علاوہ آسم کی منزل نظر زمورد نے بھی آسم کی سفارش کی تھی علی بابا اب اس کی محافظ دستے کا چیف بن گیا تھا آسم چونکہ بہت تیزی سے ترقی کر رہا تھا اس لئے اسے محافظوں کی بھی ضرورت تھی ہمارے جہاں کی سیاست میں یہی سب ہوا کرتا ہے آسم چونکہ بہت تیزی سے ترقی کر رہا تھا اس لئے اسے اپنی حفاظت کی فکر بھی بہت تھی اس نے علی بابا کے سامنے تجویز پیش کی کہ وہ اس کی محافظ دستے کا چیف بن جائے اس موقع پر زمورد بھی سامنے ہی کھڑی ہوئی تھی علی بابا نے اجازت طلب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اس نے ہلکے سے اشارہ کر دیا کہ علی بابا آسم کی بات مان لے علی بابا نے اس کی رضمندی پا کر آسم سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کے لئے کام کرنے کو تیار ہے بہت خوب آسم خوش ہو گیا تھا تمہاری تنخواہ پچیس ہزار ہوگی ایک گن بھی دی جائے گے تم میرے محافظ بنے رہو گے تمہیں اس کے علاوہ اور کیا چاہیے وہ مجھے بتا دینا اس کے علاوہ فی الحال کچھ نہیں چاہیے علی بابا نے اس رات زمورد سے کہا زمورد یہ تم نے مجھے کہاں پھسا دیا میں ایک آزاد رہنے والے انسان ہوں میں ان چکروں میں کہاں پڑھوں گا تمہیں میری خاطر یہ کام کرنا ہوگا تمہاری خاطر تو میں جان بھی دے سکتا ہوں لیکن یہ منافق لوگ ہیں ان کا ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے میں ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ نہیں چل سکتا اور تم اپنے آپ کو دیکھو تم بھی ایک معصوم لڑکی ہو میں نے تمہیں جان لیا ہے کہ اس ماحول میں رہنے کے باوجود تمہارا دامن داغدار نہیں ہے پھر تم کیوں ایسے لوگوں کا ساتھ دے رہی ہو اس لیے کہ یہ میری مجبوری ہے علی بابا زمورد نے ایک گہری سانس لی کیسی مجبوری؟ میں تمہیں سب کچھ بتا دیتی ہوں اس نے کچھ سوچ کر کہا جانتے ہو میرا اصل نام کیا ہے؟ میرا نام ہے راہیلا راہیلا تو یہ زمورد؟ یہ اس عورت کا دیا ہوا نام ہے جیسے میں اپنی ماں کہتی ہوں وہ بولی کیا؟ کیا جی تمہاری ماں نہیں ہے؟ نہیں بلکہ یہ میری ماں سے بھی زیادہ عظیم عورت ہے وہ بولی میری رگوں میں ایک شریف باپ کا خون دوڑ رہا ہے میرا باپ ایک پڑھا لکھا اور خوددار انسان تھا یہ اور بات ہے کہ وہ بہت غریب تھا لیکن میری امی کو غربت پسند نہیں تھی اس نے بس کسی نہ کسی طرح میرے باپ کے ساتھ زندگی کے کچھ سال گزارے تھے پھر یہ ہوا کہ باپ مر گیا اور ماں نے دوسری شادی کر لی اس نے یہ دوسری شادی ایک پیسے والے سے کی تھی اس وقت میں صرف دس برس کی تھی دس برس کی عمر کیا ہوتی ہے کچھ بھی نہیں لیکن اس وقت سے میرا سوتیلہ باپ مجھ پر بری نظر رکھنے لگا تھا اوہ یہ تو بہت عجیب کہانی ہے بہت عجیب زمورت نے کہا اس نے ایک دو بار مجھ پر جنسی حملے کی کوشش بھی کی تھی لیکن میں کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو بچا لے گئی میں نے ماں سے بھی شکایت کی لیکن اس کے آنکھوں پر تو پٹی بندی ہوئی تھی اس نے الٹا مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا پھر ایک بار جب اس شخص کی حرکتیں کچھ اور زیادہ ہو گئیں تو میں گھر سے فرار ہو گئی اور مختصر یہ کے ریلوے سٹیشن پر مجھے زہرہ مل گئی اس نے ماں بن کر پالا ہے مجھے تعلیم دلوائی گانے اور رکس کا ہنر سکھایا اور کبھی بھی اس نے میری مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں کی اگر وہ چاہتی تو خدا جانے میرا کیا حشر کر سکتی تھی لیکن اس نے ایک ماں کی طرح میری عزت کی حفاظت کی ہے اور اس کی خواہش کے مطابق میں آسم جیسے انسان کا ساتھ دے رہی ہوں تمہاری یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی علی کوچنگ سینٹر کا آئیڈیا میرا تھا میں یہی چاہتی تھی کہ اس بازار کی لڑکیوں کے لیے تعلیم کا بندوبست ہو جائیں جبکہ میری ماں میری حوصلہ افسائی کرتی رہی اس کا مقصد اور ارادہ کچھ اور ہے وہ مجھے سیاست میں لانا چاہتی ہے حالانکہ اس نے یہ بات مجھ سے نہیں کی اس نے اپنی ایک پڑوسن سے کی تھی اس کی یہ خواہش ہے کہ میں اس میدان میں بہت آگے جاؤں اور میں اس کی خواہش پر عمل کر رہی ہوں اور اسے یہ احساس دلائی بغیر کہ میں اس کے ارادوں سے واقف ہوں میں سمجھ گیا تو تم آسم کو سیڑھی کے طور پر استعمال کر رہی ہو لیکن تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ شخص اتنی آسانی سے تمہیں ہاتھ سے جانے دے گا کیا تمہاری عزت محفوظ رہے گی زمورد نے کہا اس لیے تو میں تم پر بھروسہ کر رہی ہوں کہ تم میرا ساتھ دوگے میری حفاظت کرتے رہو گے تم نے مجھ پر بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے ایک طرف تمہیں آسم کی حفاظت کروں اور دوسری طرف تمہاری آسم کی حفاظت تمہاری ڈیوٹی ہوگی اور میری حفاظت تمہاری محبت علی بابا نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا حشمت کو اس بات کی پریشانی تھی کہ اس کو تو ابھی تک کوئی واضح راستہ نہیں ملا تھا وزارت سنبھالنے کے بعد پہلی باروں سے اپنے ہلکے کے ووٹرز کے ایک وفت سے ملقات کرنی پڑی تھی اس نے پہلے تو انکار کرنا چاہا پھر اس کے سیکٹری نے اسے سمجھایا سر بہتر ہے آپ ان لوگوں سے مل لیں یہ آپ ہی کے ہلکے کے لوگ ہیں الیکشن بہت قریب ہے اور آپ نہیں ملے تو یہی لوگ آپ کے خلاف باتیں بنا سکتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ تو دیکھو کہ یہ لوگ کون سا مسئلہ لے کر آئے ہیں وہی توہین رسالت والا اب ایک بات ہو گئی سو ہو گئی اب میں کیا کر سکتا ہوں یہ لوگ آپ سے انفرادی طور پر بھی کسی عمل کے خواہش مند ہیں سر اہ مکانہ بات ہے اب کیا میں ڈینمارک جا کر وہاں کے لوگوں کو مارنا شروع کر دوں پھر بھی آپ کو انہیں مطمئن تو کرنا ہی پڑے گا اچھا یہ بتاؤ اس وفت میں کون کون لوگ ہیں میں اوروں کے بارے میں تو نہیں جانتا لیکن صاحب زادہ فاروقی بھی شامل ہیں سیکٹری نے بتایا ان کی بہت اہمیت ہے سر بہت عزت ہے ان کی آپ کو بس ان سے ہوشیار رہنا ہے چلو ٹھیک ہے دیکھا جائے گا ہشمت جب اس وفت کے سامنے پہنچا تو اس کا ہلیا ہی کچھ اور تھا اس نے کرتہ شلوار پہن رکھا تھا اور سر پر جالی والی ٹوپی تھی وہ مو بنا کر اس وفت کے سامنے بیٹھ گیا تھا اس وقت اس کے انداز میں بلا کی انکساری تھی میں آج آپ لوگوں کو اپنے درمیان دیکھ کر بہت خوش ہو رہا ہوں اس نے کہا لیکن جناب آپ نے تو وزارت میں آنے کے بعد اپنے حلقے پالوں پر کوئی توجہ ہی نہیں دی ہاں مجھے اس کا اطراف ہے میں واقعی ایک بدنصیب انسان ہوں لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے محلے اور پورے ملک کے حالات میرے لئے چیلنج بنے رہتے ہیں پھر اس نے صاحب زادہ فاروقی کی طرف دیکھا جناب میری خوش قسمتی ہے کہ آج آپ سے ملکات ہو رہی ہے ورنہ آپ جیسے لوگ تو ہمارے لئے ایک عظیم نعمت کی درہ ہیں ارے نہیں کیوں شرمندہ کرتے ہیں صاحب زادہ فاروقی نے کہا میں کیا اور میری حیثیت کیا اس وقت آپ کے پاس ہم سب کیانے کا مقصد کچھ اور ہے جی فرمائیں حشمت جلدی سے بولا مجھ سے جو خدمت ہوگی وہ میں ضرور کروں گا یہ دیکھیں مغربی دنیا کے چند میڈیاز والوں نے جس انداز سے پوری عمت مسلمہ کی توہین کی ہے اس کا جواب دینے کی سب سے آسان اور موثر ترکیب یہ ہے کہ ہم خود اپنے میڈیا کو اتنا طاقتور بنا دیں کہ ان کے ہر مقروح پروپیگنڈے کا بھرپور انداز سے جواب دے سکیں واہ سبحان اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن یہ کام ہو تو رہا ہے جزوی طور پر ہو رہا ہے صاحب زیادہ فاروقی نے کہا ہم نے پوری طرح اپنے آپ کو اس کے لئے وقف نہیں کیا ہے ایک دو مذہبی چینل چل تو رہے ہیں لیکن ان میں سوائی ملاد اور ناتوں کی محفلوں یا کوالیوں کے اور کچھ نہیں ہوتا کوئی بھی ایسے چینل نہیں ہے جو مورڈرن اور سائنسی طور پر پروپیگنڈے کا جواب پروپیگنڈے سے دے سکے جناب حشمت بولا میں نے جب سے یہ شرمناک خبر سنی ہے تب سے میری نیندے حرام ہو کر رہ گئی ہیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے میرے سینے میں خنجر اتار دیا ہو لیکن مجبور ہوں کچھ نہیں کر سکتا اس لئے تو میں یہ تجویز لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کیا آپ ایسے چینل کے قیام میں ہمارا ساتھ دیں آج کل تو ذرہ ذرہ سی بات پر چینل کے لائسنس تقسیم ہو رہے ہیں تو کیا ایسی خدمت کے لئے ہمیں لائسنس نہیں ملے گا کیوں نہیں ملے گا حشمت چلدی سے بولا بس آپ لوگ کاغذی کاروائیہ مکمل کریں اور ہاں اس چینل کو فینانس کن کرے گا جناب اس کا بھی بندوبست ہو گیا ہے صاحب زیادہ فاروقی نے کہا بے شمار خدا کے ایسے بندے ہیں جو دل کھول کر اور خاموشی کے ساتھ اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ سب اتنا فنڈ جمع کرنے کو تیار ہیں کہ ہم برسوں اس چینل کو چلا سکتے ہیں میں بھی اس کار خیر میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں اب بلکل فکر نہ کریں صاحب زیادہ فاروقی اس دیر میں بہت گہری نگاہوں سے ہشمت کی طرف دیکھتے رہے تھے کامی کے لیے اب خاموش رہنا دشوار ہو چکا تھا ہشمت کے اشارے پر اس نے ایک لڑکی کو اپنے تشدد کا نشانہ بنایا تھا جس کا قصور صرف اتنا تھا کہ ہشمت کو ایک کالج کی کسی تقریب میں بلائیا گیا تھا اس تقریب میں وہ لڑکی موجود تھی وہ اسی کالج کی سٹوڈنٹ تھی بہت خوبصورت نازو کندام سی ہشمت نے کامی کو سمجھانے کے لیے کچھ خاص اشارے مخصوص کر رکھے تھے اس کے اشاروں نے کامی کو سمجھا دیا کہ اسے لڑکی کو کڈنیپ کر کے ہشمت کے سامنے پیش کرنا ہے اس نے لڑکی کے گھر کا پتہ معلوم کیا اور ایک ہفتے کے اندر وہ لڑکی ہشمت کے پاس پہنچا دی گئی کامی کو اس لڑکی سے نا جانے کیوں ہمدردی محسوس ہو رہی تھی یہ اس کی فطرت کے خلاف تھا لیکن وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو دولت اور طاقت کے لالچ میں ہشمت کے گرد جمع ہوتی تھی اور اس پر اپنا سب کچھ نچاور کر دیتی تھی اب تک کامی کا واسطہ ایسی لڑکیوں سے پڑا تھا جن کی فطرت اس کی ماں جیسی تھی لیکن یہ ایک مختلف لڑکی تھی اس لئے اسے اغوا کر کے کامی کو افسوس محسوس ہو رہا تھا پہلی دفعہ کوئی ایسا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوا تھا لیکن دوسری طرف وہ ایک روبوٹ بھی تھا اپنے آقا کے اشارے پر چلنے والا روبوٹ اور اس کے آقا کا یہ حکم تھا کہ وہ اس لڑکی کو اٹھا کر لے آئے اور وہ اس لڑکی کو اٹھا لیا تھا ہشمت کے سامنے پیش کرنے کے بعد وہ بہت مرجھایا سا رہا تھا حالانکہ اس کارکردگی پر ہشمت نے اسے انام بھی دیا تھا لیکن اس نے کوئی خوشی محسوس نہیں کی تھی جو کچھ ہوا شاید بہت برا ہوا تھا اسے نہیں معلوم تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا گزری یا اس کی کونسی بات ہشمت کو بری لگی کہ اس نے اس لڑکی کو اس تیخانے میں بھیجوا دیا جہاں کامی کے ذریعے لڑکیوں پر تشدد ہوتا تھا کامی کو اس لڑکی کے تیور نے بھی حیران کر دیا تھا کامی نے جب چمرے کی بیلٹ نکالی تو اس وقت اس نے حکارت سے تھوک دیا تھا اور نہ ہی اس نے رحم کی درخواست کی تھی بس خاموشی سے کامی کی طرف دیکھتی رہی تھی کامی نے اپنی عادت کے مطابق اور حکم کے مطابق اس کو ایک بیلٹ رسید کی وہ تڑپ گئی تھی لیکن اس نے بہت سختی سے اپنے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے پھر اپنی آقا کی ہدایت کے بلکل برعکس کامی نے اس لڑکی پر مزید تشدد نہیں کیا اسے چھوڑ کر تیخانے سے باہر آ گیا اور اسی شام اس تیخانے میں اس لڑکی نے اپنی جان دے دی تھی اس نے اپنے دوپٹے کو پھانسی کا پھندہ بنا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا وہ دوپٹہ جو اس کی شرم و حیاء کی علامت تھا اسی دوپٹے نے آخری وقت میں بھی اس کا ساتھ دیا تھا اس کی موت کا ذریعہ بن گیا تھا اس کی موت کی خبر نے کامی کو پریشان کر کے رکھ دیا اور یہ سب کچھ پہلی بار ہو رہا تھا ایسا احساس اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا حشمت کے حکم سے اس بدنصیب کی لاش ٹھکانے لگا دی گئی تھی نہ جانے اس قسم کے کتنے واقعات ہوا کرتے ہیں کتنی کہانیاں ہوا کرتی ہیں نہ جانے یہ غائب ہو جانے والی لڑکیاں کہاں جاتی ہیں ان کی موت ان کی بدنصیبی نہ جانے کس جاگردار وڈیرے یا سیاست دان کی بستر پر لے جاتی ہے اور وہاں سے وہ وجود سے ادم میں چلی جاتی ہیں ان کا نام و نشان نہیں ملتا وہ ایک خواب کی طرح ہو جاتی ہیں اب کامی کے لیے اس طرح چلنا بہت دشوار ہو چکا تھا اس لیے اس روبوٹ نے اپنے آقا سے بات کر لی سر اب مجھے اجازت دیں کس بات کی اجازت میں اب شاید یہاں نہیں رہ سکوں گا اس نے کہا میں کہیں اور جانا چاہتا ہوں کسی سکون کی جگہ زندگی گزارنے کے لیے ہم حشمت نے گہری سانس لی بے وقفی کی بات مت کرو تم میرے ساتھ ہو اس لیے اب تک محفوظ ہو برنہ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ میں تمہیں کس طرح جیل سے نکال کر لائیا ہوں میرا ساتھ چھوڑتے ہی پولیس تمہیں اٹھا کر لے جائے گی کوئی بات نہیں سر میں ایک بار پھر جیل چلا جاؤں گا لیکن یہ جیل پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگی ہشمت نے کہا کیونکہ تم ناجائز طور پر جیل سے نکلے ہو کامی سمجھ گیا تھا کہ اس کا آقا اسے بلیک میل کر رہا ہے اور شاید وہ اس دلدل سے کبھی نہیں نکل سکے گا صاحب زادہ فاروقی کے آستانے پر لوگوں کی خاصی تعداد موجود تھی یہ وہ لوگ تھے جو ان کا ساتھ دے رہے تھے جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ صاحب زادہ فاروقی صاحب کے ہر عمل میں ان کے ساتھ ہیں صاحب زادہ فاروقی نے ہشمت کے پاس سے آنے کے بعد یہ کہہ دیا تھا کہ ہشمت چینل کے معاملے میں ان کا ساتھ نہیں دے گا اس کی وجہ انہوں نے بتائی تھی یہ ایسے لوگ ہیں جو صرف اپنی کامیابی چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی لکھی ہوئی تقریروں پر تالیاں سمیٹ کر خوش ہوتے ہیں یہ کبھی ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کہ جس کا کریڈٹ ان کے خاتے میں نہ جاتا ہو تو پھر حضرت اے کی راستہ رہ جاتا ہے کہ آپ خود الیکشن میں کھڑے ہو جائیں لوگوں کے مجبور کرنے پر صاحب زادہ فاروقی نے الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا تھا اور آج کے یہ اجتماع اسی سلسلے کا تھا اسے کارنر میٹنگ بھی کہا جا سکتا تھا اس میں شریک ہونے والوں کے چہرے دمک رہے تھے سب یہ سوچ کر خوش تھے کہ صاحب زادہ فاروقی جیسے لوگوں کا سیاست میں آنا ایک نیک فال ہے وہ ایسے انسان تھے جن پر آنکھی بند کر کے بھروسہ کیا جا سکتا تھا ہر طبقے اور ہر عمر کے وہ لوگ اس میں شامل تھے جو ایک واضح تبدیلی چاہتے تھے ایک خوشگوار انقلاب ایک ایسی صبح جو منافقت بے رحمی اور ظلم سے پاک ہو اس لئے وہ سب صاحب زادہ کا ساتھ دے رہے تھے صاحب زادہ فاروقی نے مختصر سے خطاب کے بعد میٹنگ ختم کر دی تھی لوگ انہیں اخلاق اور کردار کے حوالے سے بہت بہتر جانتے تھے اس لئے انہیں کچھ زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑی یہ لوگ صاحب زادہ فاروقی کے لئے لیکشن کی راہ ہموار کرنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے تھے اس رات صاحب زادہ سے ملنے کے لئے جو شخص آیا وہ ان کے لئے اجنبی نہیں تھا وہ آسم تھا ایک برتا ہوا سیاست دان جس نے بہت جلد اپنے جور توڑ سے ایک بہت بڑا مقام بنا لیا تھا اسے بیٹھک میں بٹھایا گیا تھا وہ اکیلا نہیں تھا اس کے ساتھ دو اور بھی تھے ایک لڑکی اور ایک مرد صاحب زادہ صاحب ہم آپ کے پاس ایک درخواست لے کر حاضر ہوئے ہیں آسم نے کہا آپ اللہ والے لوگ ہیں درویش ہیں آپ کو سیاست وغیرہ سے کیا دلچسپی یہ کام تو ہم جیسے گناہگاروں کے ہیں یہی تو مسئلہ آسم صاحب کہ ہر بار گناہگار ہی سیاست میں رہبری کرتے چلے آتے ہیں کبھی نیک لوگوں کو بھی آنے دیں آسم تلملا کر رہ گیا بہرحال یہ آپ کا مسئلہ ہے اس نے سنبھلتے ہوئے کہا آپ نے اگر سوچ لیا ہے تو پھر ٹھیک ہی سوچا ہوگا میں تو کسی اور مقصد سے حاضر ہوا تھا جی فرمائیں میں وہ مقصد بھی سن لو جناب آپ کو تو معلومی ہوگا کہ جس پارٹی سے میرا تعلق ہے اس کے سربراہ حشمت صاحب ہیں جی ہاں میں نے یہ خبر سنی تھی اس لیے میں حشمت صاحب کی طرف سے ایک آفر لے کر آیا ہوں کہ آپ ان کے حلقے سے انتخاب نہ لڑیں بھئی میں تو ایک گوشہ نشین قسم کا آدمی ہوں میں خود اس قسم کے جھمیلوں سے دور رہنا چاہتا تھا لیکن کچھ مہربانوں نے مجبور کر دیا ہے اس لیے تو آپ کو یہ مشروع دے رہا ہوں کہ اول تو آپ اس میں حصہ ہی نہ لیں اگر لے ہی رہیں تو پھر اپنا حلقہ بدل لیں ارے بھائی میں کہاں بھٹکتا رہوں گا سعجزادہ فاروقی نے کہا مجھے اسی طرح اسی جگہ رہنے دے سر آپ سے ایک اور گزارش ہے اب اس لڑکی نے سعجزادہ کو مخاطب کیا تھا جی فرمائیں سر میں نے ایک کوچنگ سینٹر کھولا ہے اپنے علاقے میں لڑکی نے کہا میں جی چاہتی ہوں کہ آپ ایک بار وہاں تشریف لے آئیں تو بہت برکت ہو جائے گی خیر میری وجہ سے کیا برکت ہونے والی ہے لیکن آپ کے جی سینٹر ہے کہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کا نام زمورد ہے آسم جلدی سے بول پڑا اور آج کل جی میری سیکٹری کے طور پر کام کر رہی ہیں اور جی میرے محافظ ہیں علی بابا آسم نے علی بابا کی طرف اشارہ کیا تھا سر میرا سینٹر اسی علاقے میں ہے جہاں شاید آپ جانا پسند نہ فرمائیں لیکن میں نے بہت خلوص کے ساتھ یہ کام شروع کیا ہے ساید زیادہ فاروقی نے زمورد پر ایک گہری نظر ڈالی تھی پھر ایک گہری سانس لے کر بولے ٹھیک ہے میں تیار ہوں لسنرز یہاں پہ میں اس کہانی کو رکتی ہوں وجہ یہ ہے کہ یہ کہانی ابھی تک میرا انٹرسٹ گراب نہیں کر پائی اگر آپ کو کہانی پسند آئی تو میں اس کا باقی حصہ دوسرے پارٹ کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گی ابھی کے لئے مجھے اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت جلد کسی اور نئی کہانی کے ساتھ اللہ حافظ